جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے اجزے میں ہیں ہم اس وقت جہنم سے زیادہ بہتر پور پر پناہ مان سکتے ہیں جب ہمارے ذہن میں اس کا نقشہ اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت اچھی طرح واضح ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ جہنم ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے بار بار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس سے خبردار کیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشہور دعا قرآن پاک کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النا کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر آخرت کی بھلائی عطا کرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا کہ ہمیں آخرت کی بھلائی عطا کر اور کیا اسی سے جہنم سے نجات ہونا جاتی نہیں خاص طور پر اس سے بچنے کی ہمیں تلقیل کی گئی تو آج میں چند آیات اور چند اوثنتک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے صرف مجھے اور آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے پناہ ماننے کے لئے ہمیں کہا جا رہا ہے اور اس عشرے میں جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم خاص طور پر اپنی دعاوں میں اس چیز کو شامل کر لیں تو سب سے پہلی بات کہ جہنم کیا چیز ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ جو شخص اپنے رکھ کہ حضور مجرم کی حسنیت سے حاضر ہوا اس کے لئے جہنم ہے جس میں وہ نہ زندہ رہے گا اور نہ اس کو موت آئے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالی اس کا کس کس انداز میں ذکر کرتے ہیں ایک صورت میں آتا ہے یہ مختصر سی صورت کا آخری حصہ ہے جسے آپ اپنی زندگی میں بارہا پڑھتے اور سنتے رہے ہیں اس میں جہنم کا ایک زبردست قسم کا نقشہ کھینچا گیا ہے جہنم کو یہاں ختمہ کہہ کے پکارا گیا ہے عربی زبان میں حتم کا معنی آتا ہے توڑھوڑ دینا ریزہ ریزہ کر دینا تو جہنم کی یہاں پر دی صفت بتائی گئی وہ ہے تور پھور دینے والی ریزہ ریزہ کرنے والی اس آت کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں یہ تو تور پھور دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا تجھے کیا معلوم ایسی آگ کیا کچھ ہوگی وہ خدا کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چھتی چلی جائے گی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں بند کی ہوئی ہوگی جس طرح بھٹیاں جل رہی ہوتی ہیں اگر آپ نے کبھی این پر پکنے والے بھٹے اندر سے جلتے دیکھے ہو یا تندور اندر سے جلتے ہو دیکھے ہو آگ ان کے اندر بند کی ہوئی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو زمین کے اوپر جلتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو اندر گہرائی میں جلتی ہے تو جہنم کو اس سے شبید دیکھ کے بتایا گیا کہ وہ اس طرح ہوگی جیسے ستونوں میں بند ہوتی ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بری جگہ ہے جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی معلوم ہوگا کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے دارے کے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی در آنے والا نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم بڑی گمراہی میں ہو اور وہ کہیں گے کاش اگر ہم سنتے ہوتے یا اقل رکھتے ہوتے تو دوزف والوں میں شریف نہ ہوتے وہ اپنے جرم کا خود اعتراف کرنے گے فسح کل اصحاب السعیر تو لانت ہے جلنے والوں کے لیے جہنم کے ساتھیوں کے لیے جہنم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کنانکات میں سائٹ بائی سائٹ جنت کا بھی بہت تفصیلن ذکر ملتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک دین موتدل ہے جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کی نعمتوں اور بشارتوں کا بھی ذکر ہے تاکہ انسان کے سامنے دونوں رہز کے کھول کر رکھ دیے جائیں اور وہ دیکھے کہ ہم میں سے کس کو اختیار کرنا چاہتا ہے اگر وہ جنت کو چاہتا ہے تو اپنی دائیں طرف چل پڑے اور اگر جہنم کو چاہتا ہے اپنی دوسری طرف چل پڑے اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیز ہے ایک دوسرے کی بالکل انتہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان درمیان درمیان میں چلتا رہے اور چانس سے ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے نہیں جو چیز بھی انسان کو استیار کرنا ہے اس کے لیے واضح طور پر اور بہت کلیر کٹ انسان کی فیصلہ کرنا ہوگا تو مجھے کس طرف جانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جنت کو اور دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جا کے جنت کو اور جنتیوں کے عیش و آرام کو دیکھاؤ چنانچہ وہ آئے اور جنت دیکھی اور جو کچھ اللہ تعالی نے جنتیوں کے لیے وہاں تیار کر رکھا تھا اس کو بھی دیکھا تو جبریل علیہ السلام لوٹ کر اللہ تعالی کے پاس آئے اور کہا کہ خدایہ تیری عزت کی قسم جو بھی جنت کو سنے گا وہ ضرور داخل ہوگا یعنی اتنی خوبصورت چیز کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا پھر حکم دیا گیا کہ جنت کو نیک آمان کی تکلیفوں سے گھیر دیا جائے چنانچہ وہ جنت تمام تکلیفوں سے گھیر دی گئی اللہ تعالی نے فرمایا اب دوبارہ جا کر دیکھاؤ چنانچہ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھ کر واپس گئے تو کہا خدایہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے اب کوئی داخل نہ ہو سکے گا یعنی ایسے ایسے کتھم رستے کہ جبریل پریشان ہو گئے کیونکہ اس میں داخل ہونے کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا اٹھانا بہت مشکل کام ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ جہنم بھی دیکھاؤ اور جہنمیوں کے لیے جو سزائیں تیار کی ہیں ان کو بھی دیکھاؤ تو جنہوں نے جا کر دیکھا کہ جہنم کا بعض حصہ بعض پر سوار ہے یعنی ایک کی اوپر ایک تکلیف جہنم کی آب بھڑک رہی ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر غالب اور مسلک ہے تو جبریل علیہ السلام لوٹ کر آئے اور کہا خدایہ تری عزت کی قسم کوئی بھی اس کے بارے میں سن کر اس میں نہ جائے گا پھر وہ جہنم خواہشات نفسانی کے ساتھ گھیر دی گئی یعنی جہنم کے کنارے چاروں طرف خواہشات نفسانی ہیں یعنی جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کریں جب وہ لوٹ کر راپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے عرف کیا کہ خدایہ تری عزت کی قسم مجھے تو اندیشہ ہو گیا ہے کہ جہنم سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ سبھی داخل ہو جائیں گے کیونکہ خواہشات نفسانی سے شاید ہی کوئی بچ سکے اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب دوزخ پیدا کی گئی تو اس آب کو ایک ہزار برس تک جلایا گیا کہ جہنم کا رنگ سفید ہو گیا پھر ہزار برس تک اسے جلایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا پھر ہزار برس تک اس کو دھونکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اب تک وہ سیاہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے جس وقت عموماً تشریف نہیں لائے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اے جبریل کیا بات ہے کہ آج میں تمہارا رنگ بدلہ کو دیکھ رہا ہوں کہ چہرے پر رنگ اور غم کے آثار ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم دھونکنے کا حکم دیا ہے میں اسے دیکھ کر آیا ہوں اس لئے خوف زدہ اور پریشان ہوں آپ نے فرمایا اس آب کا حلیہ بیان کرو اور جہنم کی کیفیت کو بیان کرو کہ کیا دیکھ کے آئے ہو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا اور اس کو ایک ہزار برس تک دھونکا گیا وہ سفید ہو گئی غصیہ اور تاریخ ہو گئی نہ اس کی چنگاریاں چمکتی ہیں اور نہ اس کے شولے دجھتے ہیں خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنم ایک سوئی کے سراخ کے برادر کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں اور خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنم کا ایک داروہ زمین والوں کی طرف ظاہر ہو کر جھانک دے تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے سارے زمین والے مر جائیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنمیوں کی زنجیر کا ایک ہلکہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے یعنی جو زنجیر ہیں جسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم والے سلاسل یعنی زنجیروں میں جگڑے جائیں گے تک ان کا ایک یعنی سنگل سرکل جو ہے وہ اس کو اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے گا اور نہیں ٹھہڑے گا یہاں تک کہ اسفل الساخلین تک پہنچ جائے گا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اب بس کرو کہیں میرا دل پاش پاش ہو کر میں نہ مر جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے جبریل تم روتے ہو حالانکہ تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں نہ روں میں تو رونے کا زیادہ حق رکھتا ہوں ممکن ہے کہ میں اللہ کے علم میں اس مرتبے کے علاوہ ہوں جو میرا مرتبہ اب ہے مجھے اب نہیں معلوم کہ اللہ میرا انتہان لے لے جیسے کہ ابلیس شیطان کا انتہان لیا گیا تھا حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا اور میں نہیں جانتا کہ اللہ میری آزمائش کرے جس طرح سے حاروت ماروت فرشتوں کا انتہان لیا گیا تھا جن کا ذکر تہلے پارے میں آتا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں کو آواز دی گئی کہ اے جبریل اور اے محمد اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں پر نافرمانی کرنے سے امن دے دیا ہے جبریل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر انصار کے پاس سے گزرے آپ نے انہیں ہستے اور کھیلتے ہوئے دیکھا فرمایا کہ تم لوگ ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ اور کھانا پینا تم کو اچھا نہیں لگے گا تم جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاؤ گے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تذروں اور زاری کر کے خدا سے پناہ چاہو گے حضرت مہبون دن مہران بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو اسے آواز دینے کا حکم دیا جس کی آواز سے سارے پرشتے سجدے میں گر پڑے اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تم اپنا سر اٹھاؤ ہم نے تم کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن اس کے باوجود جہنم کے خوف سے ہمیشہ اتھر کراتے رہتے ہیں جہنم کی آگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری کی روایت ہے تمہاری یہ آگ جس کو انسان جلاتا ہے جہنم کے ستر حصوں میں سے ہے یعنی ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ایک ہی حصہ کافی تھا آپ نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ انہتر حصے زیادہ ہے اور ہر حصے کی گرمی اس حصے کی طرح ہے جو دنیا کی آگ کی ہے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے دوزخ کی آگ نے اپنے پروردگار سے یہ شکایت کی کہ خدایہ میرے بعض حصے میں بعض کو کھا لیا ہے تو خدا نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک گرمی میں اور ایک سربی میں تم جو گرمی محسوس کرتے ہو اس دوزخ کی لو کا اثر ہے اور جو سربی محسوس کرتے ہو وہ دوزخ کے سرب حصے کا اثر ہے کیونکہ دوزخ دو طرح کا ہے ایک زمحریر ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے اور ایک سعیر ہے سعیر جو ہے وہ آگ ہے جلانے والا ہے اور زمحریر اتنا تھنڈا یخ ہے کہ اس کی تھنڈک بھی انسان کو جلا دینے والی ہے یعنی جب باہر کو ساس لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے اور جب اندر کو ساس لیتی ہے تو تھنڈک ہوتی ہے اور اس کی گرمی کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے آسان اور ہلکہ عذاب اس کو ہوگا جس کو آپ کی دو جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرف خالے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو جو دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ عیش و آرام میں رہا اسے پکڑ کر جہنم کے طلاب میں ایک مرتبہ غوتہ دے کر پوچھا جائے گا تجھے کبھی دنیا میں آرام ملا تھا یا نہیں وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا یعنی ایک غوتے میں دنیا کا سب آرام بھول جائے گا اسی طرح قیامت میں ایک جنفی آدمی کو جو دنیا میں زیادہ مصیبتوں میں رہا اس کو پکڑ کر جنف کے ایک خوض میں غوتہ دلائے جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کبھی مصیبت دیکھی تھی وہ ارز کرے گا اے پروردکار میں نے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں دیکھی یعنی ایک غوتہ دینے میں ساری دنیا کی تکلیفیں بھلا دیں اس بارے میں شاید آپ کے ذہن میں کچھ یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ یہ تو بہت ڈرانے والی باتیں ہیں اور مایوس کن باتیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقلمان انسان وہی ہوتا ہے جو حقیقت کو دیکھ لے اور پہچان لے اور اس کے بعد انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اس لیے کہ اگر ہم نہ بھی ان باتوں کو جانیں نہ بھی ان کا تذکرہ کریں نہ بھی ان کو پڑھیں تو بہرحال حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس دور میں شامل ہیں اس کے آخر میں ایسا گڑا ہو کہ بچنا ہمارے لئے محال ہو جائے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک رستے پہ انسان چل پڑتا ہے اور تیز رفتار چل پڑتا ہے تو اپنے نفس کو اور اپنے سب چیزوں کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور گاری کی بریکیں لگتے لگتے لگتی ہیں لہٰذا بہتر ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ آگے ہونے والا کیا ہے تاکہ انسان کوشش کے ساتھ کسی نہ کسی صورت بچنے کی تدبیر کرے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو ستر سال تک جہنم میں گرتا جائے گا اور اس سے گہرا مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو غریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کیسی آواز ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا ایک پتھر کے گرنے کی آواز جس کا اللہ تعالیٰ نے جہنم میں چھوڑ دیا تھا وہ ستر سال تک گرتا گیا اب اس کی تیہ پہ کونچا ہے یہ مسلم کی روایت ہے یہ مسلم اور بقاری کے حوالے اس لیے دیتی ہوں کہ کوئی آپ میں سے یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ منگھڑک باتیں ہیں پھر اسی طرح قرآن پاعت میں آتا ہے کہ جہنم جو ہے البتہ تحقیق ان سے دوزخ کا وعدہ ہے جس کے سات درگازے ہیں ہر درگازے کے لیے ان لوگوں کے لیے الگ الگ حصے مقرر شدہ ہیں اور بعض لوگوں نے سات دروازوں سے مراد سات طبقات جہنم کے مراد لیے ہیں جس میں ایک جہنم ہے پھر سائیر ہے لضا ہے ختمہ ہے سقر ہے جہیم ہے حابیہ ہے اور ہر ایک جہاں اس کی گہرائی اور اس کی سختی اور سزا جو ہے وہ مختلف ہے اسی طرح عموماً ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ صرف کاتروں کے لیے ہے مشرقوں کے لیے ہے لیکن ہم تو چونکہ کلمہ گو ہیں اس لیے ہمیں تو جہنم سے کوئی واسطہ نہیں اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اے ایمان لانے والو اب یہ خطاب ہے اے ایمان لانے والو سے اے ایمان لانے والو تم اپنے آگ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤں جس کا اندھن انسان اور پتھر کے بطھ ہیں جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یعنی اس عذاب سے بچنے کے لیے اہل ایمان کو بھی تلقین کی گئی اور اس طرح کی تلقین کہ صرف اپنے آپ کی فکر نہ کرو بلکہ اپنے اہل و ایال کی بھی فکر کرو اولاد کی بھی فکر کرو کیونکہ ان کو بچانا وہ بھی اہل ایمان کے فرائز میں سے ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کا پہلا جتھا جہنم کو چلے گا تو دیکھے گا کہ پہلے دروازے پر چار لاکھ فرشتے عذاب کرنے والے تیار ہیں جیسے کوئی مجرم لکھ لے اور دیکھے کہ ایک سپاہیوں کی فوج کی فوج کھڑی ہے جو اس کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے ہے تو بلکل اسی طرح چار لاکھ فرشتے جو ہیں وہ تیار کھڑے ہوں گے جن کے چہرے نہایت حیدتناک اور بلکل سیاہ ہیں کچھ لیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں جیسے آپ دھیانک شکلوں میں دیکھتے نا لمبے داکھ باہر کو آئے ہوئے اور سخت بے رحم ہیں ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں رحم نہیں رکھا گیا رحم ڈالا ہی نہیں گیا ان فرشتوں کے دلوں میں اس قدر جسین کہ اگر کوئی پرندہ ان کے ایک کھولے سے ار کر دوسرے کھولے تک پہنچنا چاہے تو دو منینے گزر جائیں لی اتنے کبھی ہے کل پھر اس کے دروازے پر انیس فرشتے پائیں گے جس کا قرآن پاک میں بھی زیتر آتا ہے جن کے سینوں کے چوڑائی ستر سال کی راہ سے بھی زیادہ ہوگی اگر ایک دروازے سے دوسری دروازے کی طرف دھکیل دیا جائے تو پانچ سو سال گزرتے رہنے کے بعد دوسری دروازے پر آئے گا اس طرح وہاں بھی اتنے ہی فرشتے خدای فرمان کتابے ملیں گے تو ان کا نام زبانیا ہے جس طرح کے قرآن پاک میں بھی آتا ہے پھر اسی طرح سورة المدسر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان قریب اسے دوزف میں ڈال دوں گا اور تمہیں کیا خبر کے دوزف کیا چیز ہے وہ نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے خال کو جھلسا دیتی ہے اس پر انیس فرشتے خصوصی طور پر مقرر ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نہای تفصیل سے انیس کے عدد کی حکمتیں گام کی ہیں جو قابل دید ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے انیس قسم کے فرائض ہیں جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتے کی کارکردگی میں ہوگی کوئی شبہ نہیں کہ فرشتے کی طاقت بہت بڑی ہے اور ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے لیکن یاد رہے کہ فرشتوں کی یہ قوت اسی دائرے تک محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ معمور ہیں مثلا ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے یعنی اس کا اتنا دارہ کار ہے مگر کسی عورت کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس میں وہ جان نہیں ڈال سکتا حضرت جبریل علیہ السلام چشم زدن میں یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان سے وہی لاسکتے ہیں لیکن پانی درسانہ ان کا کام نہیں جس طرح کام دیکھ نہیں سکتا آنکھ سن نہیں سکتی اگرچہ اپنی قسم کے کام کتنے ہی سختوں یہ کر لیتے ہیں مثلا یہ ممکن ہے کہ کام ہزاروں آوازیں سن لے اور نہ تھکے آنکھ ہزاروں رنگ دیکھ لے اور آجز نہ ہو اسی طرح ایک پرشتہ جو عذاب کے راستے دوزخیوں پر مقرر ہوگا اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دوزخیوں پر ہو سکے گا دوسری قسم کا عذاب جو اس کے دارہ استعداد سے باہرہ ممکن نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انیس عذابوں کے لیے مختلف فرشتے رکھے یہ جہنم دوزخیوں کو دیکھ کر بہت غضبنات ہوگی چلائے گی شور مچائے گی نہای جوش خروش سے آواز دے گی اس کے بارے میں جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو وہ جہنم میں جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی نعلوم ہوگا کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی یعنی یہ جہنم زور سے اتنا چیخیں چلائے گی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے جلتا ہے تنور اگر کبھی دیکھا ہو تو آپ جب بھلتی ہے تو آپ کا اپنا ایک شور ہوتا ہے اور یہ تو لکڑیوں کی دنیا کی آگ ہے اسی طرح جب گیس جلتی ہے اور بڑے پیمانے پر جلتی ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر سے بھی یہ خاص قسم کی آواز ہوتی ہے تو جب اتنے وسیع پیمانے پر جہنم دھکائی جائے گی تو معلوم نہیں کہ اس کے اندر کس قسم کی آوازیں ہوں گی اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کچھ نہیں وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے اس کے واسطے آف تیار کر رکھی ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو اس کا جھنجلانا اور چلانا سنیں گے اور جب اس کے اندر ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے ایک زنجیر میں کئی کئی بنھے ہوئے تو اس جگہ موت کو پکاریں گے ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موت کو پکارو اسی طرح ایک اور آیت میں قرآن پاک میں فرمایا یقیناً وہ جہنم شولہ والی ہے جو مو اور سر کی کھال کھیش لانے والی ہے وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور مو موڑتا ہے اور مال جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے انہیں اس کی ذکاق وغیرہ نہیں ادا کرتا اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم پکار پکار کے لوگوں کو نام سے بلائے گی کہے گی کہ اے کافر اے منافق اے مال کے سمیٹ کر رکھنے والے ادھر آگ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے اس کے بعد ایک بہت لمبی گردن آگ سے نکلے گی جو کافروں کو چن چن کر اس طرح اٹھائے گی جیسے کوئی ترندہ اور جانور دانہ چگ لیتا ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح کرینز بڑی بڑی چیزیں اٹھا رہی ہوتی ہیں بلکل اسی طرح وہ گردن کا ذکر ہے لیکن کسی جانور وغیرہ کے نام کا ذکر نہیں اسی طرح حضرت ابلاعباب سے روایت ہے یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ جہنم کو کھینچ کر لائے جائے گا جس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار پرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہر اچھے برے کو اپنے قبضے میں لے لے کسی کو نہ چھوڑے اسی طرح جہنم کی گہرائی اور غصب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم دوزب سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی اور وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے اور صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گناہگار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرے گی کہ اللہ اور ڈالو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا پس وہ کہے گی بس بس یعنی وہ بھرے گی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود روک نہیں دیں گے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جہنم کس کے لیے ہے قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کی ایک آیت میں آتا ہے وَقَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاعُ السَّلَاقَ وَقْتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی یعنی نمازوں کی پروانہ کی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پر گئے سو ان کا نفسان ان کے آگے ہے ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اسی طرح ایک اور روایتیں اگر تبداللہ بن نفسور فرماتے ہیں کہ غی جو ہے غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے نہایت سخت عذابوں والی ہے جس میں خون اور پی بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دس اوکیہ کے وزن کا کوئی پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے تو پچاس برس تک جہنم کی تیمی نہیں پہنچ سکتا پھر وہ غی اور آسان میں پہنچے گا غی اور آسان جہنم کے نیچے کے دو کوئے ہیں جہاں جہنمیوں کا لہو اور طیب جمع ہوتا ہے اور یہ جگہ ہے ان کے لیے جس کے بارے میں یہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ اداع السلاطہ نماز ضائع کر دی وطبع الشہواتی اور خواہشات کے پیچھے پڑ دے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے بہت ہی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو یعنی اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو جب الحزن سے پناہ مانگو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب الحزن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا یہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم خود ہی رزانہ ستر مرتبہ پناہ مانگتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ریاکار لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے جہنم میں ایک محل ہے جس کو ہوا کہا جاتا ہے کاخر کو اوپر سے نیچے چالیس سال تک گرائے جائے گا تب بھی وہ اس کی جر تک نہیں پہنچ سکے گا ہوا تو مطلب کیونے گرنا اوپر سے نیچے عربی میں یہی مطلب ہے اللہ کے قول جس پر میرا غصہ اتر آیا وہ ہلاک ہوا اور گر پڑا اور جہنم میں آکان نامی وادی ہے جس میں سام بچون ہے جن کے ستر مشک زہر کے بپرے ہوئے ہیں ایک بچوں موٹے خجر کے برابر ہے یعنی جسے گھوڑا ہوتا ہے وہ کافر کو ڈنگ مارتا رہے گا اور کبھی غافل نہ ہوگا ایک مرتبہ ڈنگ مارنے سے ایک عرصہ درازتہ کو زہر کی سوزش اور جلن پاتا رہے گا اور جہنم میں غی نامی بھی ایک وادی ہے جس میں خون پیپ بھرا ہے جہنم میں ستر بیماریاں ہیں ہر بیماری کی تکلیف جہنم کے ایک حصے کے برابر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے بارے میں یعنی قرآن پاک کی آیات کے جو مخالف ہیں اور ان کا مذاق لاتے ہیں اور ان سے اناد رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ہماری آیات سے اناد رکھتا تھا ہم انقریب اسے سعود پر چڑھائیں گے اب یہ سعود کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کافر کو سعود پر چڑھائیں گے اور وہ آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر اسے چڑھنے کی تکلیف بھی جائے گی جب اس پر ہاتھ رکھے گا تو اس کی گرمی سے اس کا ہاتھ پگل جائے گا شاید ہم اس کو سمجھ نہ پائیں لیکن جب ایٹم باؤن گرا تھا ہیروشیما اور نادا ساکھی میں جس طرح انسانوں کے جسم پگل گئے تھے وہ شاید آپ نے تاریخ میں پڑا ہوگا جب اٹھائے گا تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا ایسے ہی جب پیر رکھے گا تو پیر پگل جائے گا جب اٹھائے گا تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا اور ستر سال تک چہتا جائے گا اور ستر سال تک نیچے گرتا جائے گا اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جب پراتا ہے جس کا معنی ہے لیکن جسے اس کے آمان کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں اپنے حساب کی کیفیت ہی نہ جانتا کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی میرے مان نے یہ مجھے کچھ فائدہ نہ دیا میرا اقتدار بھی مجھ سے جاتا رہا حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اسے ٹاک پہنا دو پھر اسے دوزت میں ڈال دو پھر اسے ایسی زنجیر جس کی پرمائے ستر گرز کی ہے جبر دو بے شک یہ خدایہ بزرگ و برطر پر ایمان نہ رکھتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا آج یہاں اس کا کوئی آرِ غم خار نہیں کوئی دلی دوست نہیں کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے پیپ کے نہ کھائیں گے اس کو مگر خطاکار گناہ گار اسی طرح قرآن پاکس کے جو مخالف ہیں اور ان کا مذاق لاتے ہیں یعنی صرف کتاب کو نہیں بلکہ جو رسول کو دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا ہے اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ دھیجا یعنی صرف کتاب کو نہیں بلکہ جو رسول کو دیا گیا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ٹرن کتنا پنک گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت ہو تو کہتے ہیں سلیں ٹھیک ہے صحیح ہوگی لیکن اگر کوئی حدیث بتائی جائے تو کہتے ہیں معلوم نہیں حدیث درست بھی ہے یا نہیں تو جو شخص کتاب کو جھٹلا ہے اور اس کو بھی جہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ دھیجا ہے انہیں بھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی جتکہ ان کی گردنوں میں توک ہوں گے زنجیریں ہوں گی کھاؤتے ہوئے پانی میں گزیٹے جائیں گے تو جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے ان توکوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جہنم میں سیاہ اور تاریخ بادل اٹھائے گا جسے جہنمی دیکھیں گے ان سے دریافت کیا جائے گا تم کیا چاہتے ہو وہ دنیا کے بادلوں کو یاد کرتے کہیں گے کہ ہمیں پانی چاہیے تو ان سے پانی کی بجائے توک زنجیریں اور انگاریں برسیں گے جس کے شونے میں جلائیں گے اور ان کے توک اور زنجیروں میں بھی اضافہ ہو جائے گا سورة دہر میں توک اور زنجیروں کے بارے میں ہوں فرمایا گیا اِنَّا عَعْقَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَهْلَانَ وَسَعِرًا ہم نے تیار کر رکھی ہے ملکروں کے لیے زنجیریں اور توک اور دہکی ہوئی آج سورة الحج نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطْبِعَتْ لَهُمْ سِعَابًا مِنْ لَارٍ يُصَبُّوا مِنْ فَلْقِ رُؤُسِهِمْ الْحَمِيمُ يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُوبِ وَلَهُمْ مَقَامُوا مِنْ حَدِيدٍ كُلَّنَا عَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ وَعِيدُوا فِيهَا وَذُوْقُوا عَذَابِ الحَرِيقِ پس کافروں کے لئے تو آگ کے کپڑے کاتے جا چکے ہیں ان کے سروں کے اوپر سے سخت گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیت کی سب چیزیں اور کھانے گل جائیں گی اور ان کی سزا کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں ایک قرآن کی آیت ہے وہ جب بھی وہاں سے غم کے وجہ سے بھاگ نکلنے کا ارادہ کریں گے وہی نرطا دیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا زُوْقُوا عَذَابِ الحَرِيقِ جننے کا عذاب چکتے رہو ایک رضاعت میں آتا ہے کہ فرشتہ آگ اس کے موں میں ڈالنا چاہے گا اور جہنمی اگھبرا کر موں پھیر لے گا تو فرشتے اس کے موں پر لوگی کا ہتھوڑا ماریں گی جس سے اس کو سر پھٹ جائے گا وہی سے اس کے سر پر گرم پانی ڈالے گا جسیدہ پیٹ میں پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ہتھوروں میں سے جن سے دو زفیوں کو مارا جائے گا اگر زمین پر لاکر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات بھی مل کر اسے اٹھا نہیں سکتے مستمحمت کی لباس ہے یہ آپ فرماتے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے جہنم سے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے اگر غصاق یعنی وہ جو خون پیپ وغیرہ ہے جہنمیوں کا جو ازاد ہیں ایک دون دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بگو کے مارے حلاق ہو جائیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ غصاق کے لگتے ہی بدن کا ایک عذر جھڑ جائے گا اور ہائے ہائے کا شور مچائے گا جب کبھی وہاں سے نکل جانا چاہیں گے وہی لطا دیا جائیں گے اور جہنم میں بہت سے گندے گندے طالعب ہیں جن میں سے جہنمیوں کو پلایا جائے گا ایک کا نام جہین ہے جس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لگو تک پہنچتے ہی اوپر کا ہوت اس قدر سوچ کر پھر سکڑ جائے گا ناک اور آنکھیں ڈھک جائے گی اور نیچے کا ہوت سوچ کر سینے تک پہنچ جائے گا زبان جل جائے گی تو بھی آپ نے کینسر کے ایسے مریض دیکھے ہوں گے کہ جن کے ہوت وغیرہ یا مختلف آدھا لٹکتے ہیں اور حلق سے اوپر سے ہی ٹھوکڑے میدے اور آنکھوں کو ٹھوکڑے ٹھوکڑے کر کے نکال دے گا اور ایک اور پالاب ہے جس کو غصاق کہتے ہیں اس میں کاثروں کا پسینہ ٹیپ اور لہو جمع ہوگا اور یہی پھر ان کو پینے کو ملے گا سورة الواقعہ میں فرمایا وَأَصْحَابِ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابِ الشِّمَالِ فِي سَمُونٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِضٍ وَلَا كَرِيمٍ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِين وَكَانُوا يُسْرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَنْ أَئِنَّا لَمَبْعُوسُونَ أَبَآذَاءُنَا الْأَذَّلُونَ قُلْ اِنَّ الْأَذَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الدَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآخِلُونَ مِنْ شَدَرٍ مِّنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْ هَلْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْدَالْدِينَ اور بائے ہاتھ والے کیا ہیں بائے ہاتھ والے صورت الواقع کی آئے تھا یہ گرم ہوا اور گرم پانی اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ تھنڈا ہے نہ عزت والا بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت ماضے میں پلے دیئے تھے اور بڑے بڑے جناہوں پر دوان کرتے تھے یعنی چھوڑتے نہیں تھے ان کو اور کہتے تھے کہ کیا جو ہم مر جائیں گے اور مکتی ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے البتہ جمع کیے جائیں گے ایک مقرد دن کے وقت پھر تم اے گمراہ لوگو جھٹلانے والو البتہ تم تھوار کا درخت کھانے والے ہو اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو پھر اس پر درم خالتا ہوا پانی پینے والے ہو پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح قیامت کے دن ان کی یہی مہمانی ہے ایک اور صورت ہل غاشیہ اس میں لکالہ فرماتے ہیں کیا تجھے چھکا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے اس دن بہت سے چہر زلیل اور مصیبت کے مارے خستہ حال ہوں گے وہ بہتی بھی آدھ میں جائیں گے اور نہایت درم چشنے کا پانی ان کو پلائے جائے گا ان کے لئے سوائے پانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ بدن موتا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا بے شک وہ دوزت گھاد میں لگی بھی ہے سرکشوں کا کھتانا اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے نہ کبھی اس میں تھنڈا کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا سوائے درم پانی اور بہتی پیپ کے پورا پورا بدلہ ملے گا جزا کے طور پر پھر فرمایا ان کے سامنے دوزت ہے جہاں انہیں پیپ کا پانی کلایا جائے گا مائن صدیب جس کو بمشکل گھوٹ گھوٹ کر کے پییں گے پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکیں گے ہر جزا سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والے نہیں پھر اس کے پیچھے بھی سخت آزاد ہے پھر ایک اور جزا پر صورت کا حق نے فرمایا ظالموں کا لیے ہم نے برعات تیار کر رکھی ہے جس کی کناتے ایسے گھیر لیں گی جسے کنات لگتی ہے نا اسی طرح کناتے ایسے گھیر لیں گی اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تگلو تانبے جیسا ہوگا جو چہرے کو بھوم دے گا بڑا ہی بڑا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرامگاہ ہے اور اس کے مقابلے میں جننک کی مثال مَثَلِ الْجَنَّقِ اللَّتِ وَأَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَائِنْ غِيْرِ عَاسِن وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَدَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرْ تَعْنُو وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرِ اللَّذَّةٍ لِّلْشَارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مِّصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ سَمَرَادٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي الْنَّارِ وَسُقُونَا أَنْحَمِيمًا فَقَفْتَا أَمْعَاءَهُمْ اس جنت کی صفت جس کا پہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلے گا شراب کی نہریں ہیں جن سے پینے والوں کو بڑی مذہب ہے شہد کی نہریں ہیں جو بہت ساف ہیں اور ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں ان کے رب کی طرف سے مقدرت ہے کیا ایسا شخص جو اس جنت میں جانے والا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جسے گرم اور کھولتا ہوا پانی کلائے جائے گا جس سے ان کی آمتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی مراد یہ ہے کہ دونوں کا تریامت اور دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے ایک اور جگہ جہنمیوں کے لباس کے بارے میں کہا جیا کہ ان کے لباس گندھت کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑکی ہوئی ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کیا ہوئے آمال کا بدلہ دے بے شک اللہ تعالیٰ کی انصاف لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی اور اس کے علاوہ بھی جہنم کے بارے میں دو شمار آیات اور دو شمار احادیث موجود ہیں انہیں سچند ہے صرف اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو یاد جہانی کرانا چاہتی ہوں یہ کوئی درانے اور خوف زدہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیدہ کی ہے اور اس کے بارے میں انسان کو فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرماتے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا وہی دراصل حقیقی کامیابی پا گیا اور انسان وہاں جا کر خود پشلائیں گے اپنے غلط کاموں پر کہیں گے اے ہمارے پالمہ ہماری بزبختی ہمارے اوپر غالب آگئی واقعی ہم گمراہ تھے اے پرورہ گاہ تو ہمیں جہنم سے نکال لے اگر ہم تہلی حالت کی طرح لوٹ جائیں تو یقینا ہم ظالم ہوں تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخصاؤ فیہا ولا تکلمون فتکارہ زلیل بن کر یہیں پڑے رہو اور ہوا ہم سے داپ بھی نہ کرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول تم ہی میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ہو گئی ان سے کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانو تعالیٰ جب بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو جزا کے وقت بندوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا جس طرح وہ دنیا میں ایمان عبادات معاملات اخلاق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھے اسی طرح انجام میں بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے موت تو ہر ایک پر آنی ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا لیکن موتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ آدمی جو اللہ کی رضا میں جیتا ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں جیتا ہے اس کے روئے اس کے معاملات اس کے اخلاق اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں وہ اللہ کے لئے بولتا ہے اور اللہ ہی کے لئے چھپ ہو جاتا ہے اس کی ساری توجہ آخرت پر لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہر لمحہ موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ بالاخر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور موت کی فرشتے اسے وہاں تک پہنچانے والے ہیں دوسرا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے مالک کو بھول کر دنیا میں جیتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا رکنا چلنا وہ اللہ کے لئے نہیں ہوتا وہ اپنے رب کو بھول کر اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھ بھاگ رہا ہوتا ہے ایسے شخص پر بھی موت آتی ہے لیکن وہ موت اس کے لئے گرفتاری کا سبب ہوتی ہے جیسے کسی مجرم کو پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے اسی طرح ایسے مجرم کو اللہ کے فرشتے آ کر پکڑ لیتے ہیں اس باغی کی طرح جو چند دن بھاگ کر چھپ جائے کہیں لیکن پھر اس کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کر دیا جائے اسی طرح مجرم اللہ سبحانو تعالی کے سامنے پکڑ کر حاضر کر دیا جائیں گے موت بظاہر موت ہے اچھے انسان پر بھی آتی اور بڑے انسان پر بھی لیکن اصل فیصلہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے اور اصل مقام وہ ہے کہ وہاں پر انسان کا مرکز انسان کا گھر انسان کا مقام کیا بنتا ہے ایک انسان ہے جو دنیا میں ہی اپنی عزت چاہتا ہے دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتا ہے دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے اور دوسرا وہ انسان ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے جیتا ہے اور اللہ سبحانو تعالی کی رضا میں جیتا ہے تو بہرحال ان دونوں کا انجام مختلف ہوگا آج ہم انشاءاللہ جہانم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور جہانم سے بچنے کی دعائیں پڑھیں گے اور اس کے بعد نیکس لیسن ہمارا جنت میں جانے والوں کے بارے میں ہوگا کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور پھر جنت میں جانے کے لیے کیا دعائیں کرنے چاہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عذاب کے مستحق لوگوں کے ان کو گروہ در گروہ جہانم کی طرف لے جائے جائے گا ٹولیوں کی شکل میں اور جب وہ جہانم کے دروازے پر پہنچیں گے جو پہلے بند تھے لیکن جو ہی وہ پہنچیں گے وہ کھول دیے جائیں گے جیسے کبھی آپ کو کسی جیل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو قیدیوں کی مدد کرنے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت لوک رہتے ہیں دروازے لیکن جب کسی کو اندر لے جانا تو بس اتنی دیر کے لیے کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں تاکہ وہ وہیں قید رہیں تو اسی طرح جہنم میں جانے والوں کے لیے وہ دروازے کھولے جائیں گے اور جب ان کو اندر ڈال دیا جائے گے وہ پھر بند ہو جائیں گے اب وہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا کبھی بھی نہیں نکل سکے گا جب یہ لوگ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جہنم کے دربان ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہارے اندر سے کوئی تمہیں بتانے والا نہیں تھا جو رب کی آیات تم پر پڑتا اور تمہیں اس دن کے انجام سے ڈراتا وہ اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تو تھے انہوں نے بتایا بھی تھا دلائل بھی دیئے تھے لیکن ہم نے ان کی مخالفت کی ان کا مزاق اڑایا ان کی بات مان کے نہیں دی اور ہم اپنی دنیا میں ہی مگن رہے تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ان دروازوں سے داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے ہی کھولے گئے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو کیونکہ تم تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پل سرات سے گزرتے ہوئے اوپر سے جہنم میں پھینکے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا الٹیمنٹ ٹھکانہ تو جنت ہوگا لیکن راستے میں سزا بھگت کر جائیں گے یہ نکال لیے جائیں گے لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے یہ پکے کٹے مجرم ہوں گے کفر اور شرک کرنے والے ہوں گے جو ان دروازوں سے جانے کے بعد پھر کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے اور جو جہنم کے اوپر پل پر سے گزرتے ہوئے گرائے جائیں گے وہ اپنی اپنی سزا بھگت کے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکال لیے جائیں گے یہاں پر فرمایا سیقہ کا لفظ ساقہ یسو قسوقن سے ہے کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے ہاک نہ اور دھکیل کے لے جانا جیسے ویلچر پشکی جاتی ہے اور یہاں اس سے مراد سختی سے دھکیل نہ ہے یعنی توہین آمیز رویہ بھی ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مجرموں کو جہنم کی طرف ڈراتے دھمکاتے گسیٹتے ہوئے لے جائے جائے گا کہ وہ جانا نہیں چاہیں گے مضاحمت کریں گے آپ سوچئے کہ اگر کسی کو پکڑا جا رہا ہو تو کوئی پکڑائی نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی برپور کوش کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے اسی طرح اگر کسی کو کوئی کسی طرف لے جانا چاہ رہا ہو اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ دھکے مار کے لے جاؤ صورت مریم میں آتا جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور ہم مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے یعنی گرمی کی وجہ سے انہیں پیاس بھی لگی ہوگی تو یہاں پر اور کفر کی کئی قسمیں ہیں ایک ہے انکار اور جھٹلانے کا کفر یہ کفر کبھی دل سے جھٹلانے کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی زبان کے ساتھ کبھی آزا کے ساتھ عمل کے ساتھ جھٹلا دیا جاتا ہے یعنی حق بات نہ ماننا سچائی سے روگردانی کرنا پھر اسی طرح تکبر کا کفر جیسے ابلیس نے کیا تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا اور آدم کو چھوٹا سمجھا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی پھر ایک کفر نفاق ہوتا ہے جو منافقت کی شکل میں ہوتا ہے کہ بظاہر اسلام کا اظہار لیکن اندر دل میں کفر اور ایک شک کا کفر ہوتا ہے یعنی حق کی پیروی کرنے میں یا حق کو سمجھنے میں شک کو شبا کا شکار رہنا حق بات کو پورے یقین سے نہ لینا کہ یہ سچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں کیا وہ واقعی سارا عمل کے قابل ہے یا عمل کے لئے ہے یعنی وہ شک کا شکار رہتے ہیں شک کی وجہ سے پھر وہ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں مان سکتے یہ تو ہم نہیں کر سکتے جہنم اصل میں گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو اور جس کا پیندہ بہت زیادہ گہرہ ہو جہنم کو جہنم کہا ہے اس لیے جاتا ہے کہ وہ بہت گہری ہے بہت نیچے ہے اور زمرہ زمرت ان کی جمع ہے وہ گروہ جس کے پیچھے ایک اور گروہ آ رہا ہو یہ ایک آگے پارٹی گئی ہے پیچھے اور آ رہی ہے پھر پیچھے اور آ رہی ہے یعنی زمرت ان میں ان ناس اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک اور جماعت آ رہی ہو یعنی ہے بہت بڑی جماعت لیکن چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہو جب 23rd مارچ کو ہوتی ہے تو ایک گروپ چاہتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے تو ظاہر ہے کہ جہنم کی طرف جاتے ہو چیخ چلا رہے ہوں گے کس کس کا گروپ کٹھا بنایا جائے گا like minded پیپل کا یعنی جس طرح کی ان کی سوچ ہوگی ان کو اسی طرح کٹھا کر دے جائے گا اور وہ اسی درجے میں جہنم کے پہنچا دیے جائیں گے یعنی جہنم کے جو دروازے ہیں وہ مختلف دروازے مختلف طرح کے لوگوں کے لیے ہیں اور وہ مختلف لیولز پہ جا کے اترتے ہیں جیسے منافقین ہیں تو ان کو سب سے نیچے گھڑے میں لے جانا ہے تو وہ ایک ایسے دروازے سے داخل کیے جائیں گے کہ جو نیچے ہی جا کے لینڈ کرے گا سب سے نیچے ہوگا اللہ بچالے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی گروہ ہوں گے یعنی ایک پیغمبر کے انکار کرنے والے جیسے قوم نوح مثال کے طور پر یا قوم فیرون جو ہے وہ ایک گروہ ہوں گی پھر یعنی ایک وقت میں جو لوگ ایک جگہ پر تھے یا ایک طرح کا کفر کر رہے تھے ان کو اکٹھا وہاں جہنم میں پھینکا جائے گا یہ کسی ایک خاص لیڈر کو فالو کر رہے تھے پھر اسی طرح مجرموں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوگی جیسے چوروں کا گروہ الگ زناکاروں کا الگ شرابیوں کا الگ